اسلام علیکم میں ہوں آپ نے ہواں سے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریوٹیو چینل نور پوائیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اس دن جا اس کے مسائل اور احوال کو بیان کریں گے حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے باپ کی ماند ہوں اور تمہیں تعلیم دیتا ہوں سو جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو قبلے کی طرف مو نہ کرے اور نہ ہی پیٹ نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کریں آپ تین ڈیلیں استعمال کرنے کا حکم دیتے لید اور ہڈی سے منع فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ تحارت اور کھانے کے لیے استعمال کرتے جبکہ بائیں ہاتھ استنجا اور دیگر عام چیزوں کے لیے استعمال فرماتے تھے حدیث ایک اور ہے ام المومنین حضرت خفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ کھانے پینے وضو کے لیے کپڑے پیننے کے لیے لین دین کے لیے استعمال فرماتے اور بائیں ہاتھ اس کے سوا دوسری ناپسندیدہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے اس حدیث کی تشریح میں شیح مہی الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت کا یہ پختہ قائدہ ہے جو کام عزت اور تکریم کے ہوں جیسے کپڑا پیننا جوتا پیننا مسجد میں داخل ہونا نسواک کرنا سرمہ لگانا ناہن کاٹنا تنگی کرنا سر منڈوانا نماز میں سلام پیننا وضو میں عزا میں دھائیں اختیار وضو کے عزا میں مطلب دھونے میں دھائیں کو اختیار کرنا بیت الخلا میں پہلے دھائیں پاؤں نکالنا کھانا پینا مساحفہ کرنا اور حجری اسوت کا استلام کرنا وغیرہ ان تمام کاموں میں دھائیں سے شروع کرنا مستحب ہے جو کام عزت اور تکریم والے نہیں جیسے بیت الخلا میں داخل ہونا مسجد سے نکلنا استنجا کرنا کپڑے اتارنا شلوار نکالنا جوتا اتارنا ان کے دیگر مانت کام میں بائیں ہاتھ اور بائیں جانب کو چاہنا ہے استعمال حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم رفع حاجت کو جاؤ تو کھڑے کھڑے اپنے جسم کو ننگا نہ کرو بلکہ جب زمین کے قریب بیٹھ جاؤ تو تب اپنی حاجت پوری کرو ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاپ کرتے وقت باتیں نہ کریں اس حالت میں باتیں کرنے والے پر اللہ رب العزت سخت غزبناک ہوتا ہے نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دو حدیث میں ہے بیت الخلا میں بائیں پاؤں رکھنے سے پہلے دعا پڑنا مسنون ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا اس کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیز جنوں اور جنیوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر تشریف آتے تو یہ دعا پڑھتے وہ فرانک اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں بیت الخلا سے نکلتے وقت دائیں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور نکل کر باہر دعا پڑھیں اگر ڈیلوں سے استنجا کرنا ہو تو تین ڈیلیں استعمال کریں اور اگر پانی سے استنجا کر لیے جائے تب بھی درست ہے حدیث شریف کا موفو میں رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ مو کرو نہ پوشت دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو تین ڈیلوں سے کم استعمال سے منع فرمایا نبی علیہ السلام صرف پانی سے استنجا کیا ڈیلیں استعمال نہیں کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں داہل ہوئے آپ کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے پاس وضو کا برتن تھا اور وہ سب سے چھوٹا تھا اس برتن کو اس نے بیری کے پاس رکھ دیا آپ قضائے حاجت کی اور پانی سے تحارت کر کر ہمارے پاس تشریف لائے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا لید ہڈی سے استنجا نہ کرو یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے لید گوبر ہڈی کھانے کی شیعہ پکی اینٹ ریشمی کپڑے سے استنجا کرنا مکروح تحریمی ہیں کاغذ سے بھی استنجا کرنا مکروح ہے چوشو پیپر اسی مقصد کے لیے ہے اس کی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے استنجا کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ دو لیں ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ